ام الممنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواق کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو شخص تھے ان میں سے ایک بڑا اور دوسرا چھوٹا تھا اسی اتنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسواق کی فضیلت کے بارے میں وحی آگئی اور یہ کہ آپ یہ مسواق بڑے کو دے دیجئے ابو دعود حدیث نمبر پچاس یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث مسلم احمد جل دو صفحہ 138 پر بھی ہے فوائد و مسائل معلوم ہوا کہ جب کسی کو کوئی چیز دینی ہو تو بڑی عمر والے کو فوقیت دی جائے بشرتے کے ترتیب سے نہ بیٹھے ہوں اگر ترتیب سے بیٹھے ہوں تو دائیں طرف والے کا حق فائق ہوگا خواہ چھوٹا ہی ہو ایسے ہی بات چیت کرنے اور راہ چلنے میں بھی بڑی عمر والے کو اولیت دی جانے چاہیے اس کا مطلب یہ قطن نہیں ہے کہ چھوٹے کے ساتھ نائنصافی کی جائے اس حدیث سے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ کوئی اپنی استعمال شدہ مسواک دوسرے کو دے تو اس کے استعمال کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ دھوکر ہی استعمال ہوگی یا الٹ کر ہوگی یا کاٹ کر ہوگی مگر نئی تہذیب کے دلدہ لوگوں کو اس سے گھن آتی ہے اور یہ ان کی شریعت سے نواقفیت کی دلیل ہے ہاں البتہ جہاں انفیکشن کا خطرہ ہو جہاں معلوم ہو کہ فلان شخص کے موں میں کوئی انفیکشن ہے اب وہاں اگر اس سے آپ بچتے ہیں تو کوئی حج نہیں ہے لیکن سیرے سے مسواک سے بچنا یا مسواک کو چھوڑ دینا یقین مانے کہ کیمیکلز کے بالمقابل مسواک ہی افضل چیز ہے اور اس کا ہمیں استعمال کرنا چاہیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برش کا استعمال غلط ہے یا منجن کا استعمال غلط ہے یقین طور سے وہ تمام چیزیں درست ہیں جائز ہے لیکن تازی مسواک اگر ہمیں مل جاتی ہے پیلو